بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات ماغرس ناظرین ایولان سٹی میں پیسے کا کھیل بھی جاری ہے اس کے خلاف تفتیش بھی جاری ہے ایولان سٹی کے خلاف بظاہر تو آڈی اے بھی نبرداز ماہ ہے لیکن اب انٹی کرپچن والوں نے مقدمہ تو درج کیا ہے لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے کہ جو دو پٹواری گرفتار میں ان میں ایک محمد اشفاق اور دوسرے سلیم اختر صاحب جائے دولوں کو گرفتار کر کے آج عدالت میں پیش کیا گیا اور انٹی کرپچن کی طرف سے مزید ریمانڈ مانگا گیا تھا لیکن جو ڈیوٹی منجسٹر تھے محمد زیغم صاحب انہوں نے مزید ریمانڈ دینے کی وجہ ہے منظمان کو جیل بھیجنے کا یعنی جدیش ریمانڈ پر جیل بجوانے کا حکم دے گیا ہے ناظرین یہ ایک بڑی باریک واردات ہوتی ہے بکلا اس کو کہتے ہیں کہ جناب اس طرح اسی وقت ہوتا ہے جب پسے پردہ کچھ اور کھیل چل رہا ہوتا ہے چونکہ یہ ایک بہت بڑی کرپشن کا معاملہ ہے اس میں آسم عزیز جو ہیں جنہوں نے عبداللہ سٹی کے نام پہ کافی لمبا چوڑا ہاتھ مار رکھا ہے اور آرڈیو نے ان کے خلاف پرچے بھی کروائے ہوئے ہیں اور آرڈیو نے پرچے کروا کے خود پیر بھی دنے کی ان کو زمانت کے موقع بھی دیا ہوئے ہیں لیکن اب ایبلان سٹی میں انہوں نے چھتری حاصل کی تھی جناب آمرین امود کیانی صاحب کی اور عمران اسماعیل جو صادق گورنر سن ہیں لیکن ناغرین دلچسپ کھیل دیکھئے کہ یہ آسم عزیز کو اسلامبہ پولیس نے تین روز پہلے اسلامبہ سے گرفتار کیا تھا بجائے اس کے کہ اس کو سٹی دی تھانے لگا جاتا اس کو پرانا جو ائرپورٹ ہے اس کی طرف لگا جا گیا اور وہاں پہ ان کے جو افیار درج ہوئے اس کے مطابق ان کو گھر کے اتار لیا گیا اور لے کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے یعنی اس کا مطلب ہے کہ سی ٹی ڈی جن کے بارے میں پولیس افسران بھی کہتے ہیں کہ وہ باقی پولیس سے زیادہ چوکو چوبن ہوتے ہیں آج جی صاحب سے ہماری سلسلے میں بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کی تحقیقات کر رہا ہوں یہ ہوا کیسے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقوع تو ہو گیا جو نا اہلی کے نظارہ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے افسران نے کیا ان کو نہ موطل کیا گیا نہ کوئی افیار ہوئی اس سے پہلے کسی بھی پولیس اہلکار سے ملزم بھاگ جائے تو مقدمہ فوری طور پر اس کے خلاص درج ہو جاتا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے موطل کر کے لیکن اس معاملے میں خاص طور پر سی ٹی ڈی کے اہلکاروں ایس ایچ او پھلگران ایس ایچ او کسار کے ساتھ جو ہے وہ خاص ریعت برتی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واقفانے حال کہتے ہیں کہ یہ سارا چمک کمال ہے عبداللہ سی ٹی کے مالک آسم عزیز کے پاس چونکہ کافی بڑی چمک کٹھی ہوئی ہے انہوں نے عبداللہ سی ٹی میں لمبا چوڑا ہاتھ مارا تھا اب ایولان سی ٹی میں بھی انہوں نے مارکٹنگ شروع کی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایک ایف آئی آر ایولان سی ٹی کے خلاف ہوئی تھی ایک اور ایف آئی آر آڈیو نے درج کروائی لیکن اب اینٹی کرپشنگ والوں نے مکمل تحقیقات کے بعد دس بندوں کو نامزد کر کے یہ مقدمہ درج کروائی تھا انہوں نے دیئے دو پٹواری بھی تھے اور پھر سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا نام بھی شامل ہے اس میں عمر محمود کیانی صاحب کا نام بھی شامل ہے پھر ان کے بیٹے فہد کیانی صاحب کا نام بھی شامل ہے لیکن سوال یہ تیزہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی ہمارا سسٹم جو ہے وہ کمزور کی طرف ہو گیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ انٹی کرپشن والوں کو عمر محمود کیانی یا ان کے بیٹے فہد کیانی کے گھر کا ڈریس نہیں پتا تھا یا گورنر اسماعیل صاحب کا نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ پٹواری کو دبو چلو پٹواری گرچم کے پاس پیسہ پوساب کافی ہوتا ہے ان کی اپروچ بھی ہوتی ہے لیکن جب یہ مار کھانے کا وقت آئے جب کسی کو رگڑا لگانے کا وقت آئے تو بچارے پٹواری جو ہیں پھر ان کو قربانی کا بکرا بنا لیا جاتا ہے اب یہ دونوں پٹواری جو ہیں گرفتار ہیں لیکن ان دونوں پٹواریوں سے ابھی تفتیش ہونا تھی کہ ایولان سٹی میں کتنا مال لگایا گورنر سن عمران اسماعیل نے اور کتنی انویسٹمنٹ کی ہے عمر کیانی صاحب نے فہد کیانی کا کیا تعلق ہے اور پھر جو کمپنی ریجسٹر ہے اس میں کے باقی جو کردار ہیں ان کا کیا کردار ہے ابھی یہ تفتیش جاری تھی لیکن پھر خفیہ ہاتھ سر گرم ہوئے اور ڈیوٹی مجیسٹریٹ کو افتدائی مراحل میں ابھی تو تفتیش آگے بڑھنا تھی کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ ابھی جو دیشن ریمانڈ والا معاملہ نہیں ہونا تھا ابھی مزید ریمانڈ دیا جانا تھا لیکن جو دیوٹی مجیسٹریٹ نے کہا کہ جی میں اس کو جناب نے ان کو جو دیشن ریمانڈ پہ جل بھیج رہا ہوں کہا ہے یہ جا رہا ہے کہ وقتی طور پہ انٹی کرپشن والے نے تھوڑی جو ہے وہ پھرتی دکھائی ہے اور اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کیا اور یہ کہا ہے کہ وہ سیشن جاج میں اپیل کریں گے کہ مل زمان کو کیوں جو دیشن بھیجا گیا ہے ہم نے تو ابھی ان سے تفتیش کرنی ہے لیکن ناظرین دونوں مل زمان جو ہیں وہ ہیں تو اب بھی تحویل میں اڈیالا جیل میں وہاں بھی تفتیش ہو سکتی ہے اگر انٹی کرپشن والے جائیں گے سیشن جاج کے پاس وہ ڈیوٹی منٹی سٹیٹ کا حکم وطل کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ساملے تفتیش کر لیا جائے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سسٹم کے کرتا درتا ہے وہ پس منظر میں جو بین بجتی ہے جس کے اوپر کئی جو دولت پہ بیٹھے ہوئے ناغ جو ہیں وہ ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بین کون بجاتا ہے اس کے اوپر بین بجی ہے ورنہ ابھی یہ دونوں پٹواری جو ہیں وہ ڈیالا جیل کے مہمان نہیں ہو سکتے تھے اب ان کو انٹی کرپچر والوں کے پاس رہنا تھا ان کا مہمان رہنا تھا ان کا ڈال ساکھ آنا تھا ان کی سختیاں پر بات کرنی تھی مزید تحقیقات سامنے آنا تھی صرف امر کیلی فہد کیلی یا انوان اسماعیل کا نام نہیں آنا تھا ان پٹواریوں نے یہ بھی بتانا تھا کہ اور کس کس شخصیت کے لیے انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے یہ بھی بتانا تھا کیونکہ پٹواری جو ہے وہ صرف ایک جگہ سے تو ایک مدی سے خون تو نہیں پیتا وہ تو گھاٹ گھاٹ کا خون پیتے ہیں جس طرح بیڑ بکریہ یہ ہیں مختلف ہو لگنالوں کا پانی پیتے ہیں اسی طرح یہ پٹواری تسیل دار جہاں گھاٹ گھاٹ کا خون پیتے ہیں یہ کئی بچارے ذمہ داروں کو جو کمزور ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ٹبر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں اس کی زمین پر قبضہ کر لیا یا اس کی زمین جو ہے شامیات کی جو ہے پہاڑوں میں ڈال دی اس کی زمین پر قبضہ کر کے کسی طاقتور کو دے دی ابھی یہ ساری تفتیش ہونا تھی ابھی جو متاثرین ہیں جو ذمہ دار ان کے آسم عزیز کے متاثرین ہیں انہوں نے آنا تھا ان کے بیان ریکارڈ ہونا تھے لیکن ان کو جناب دے لی ہے ڈیالا جیل کے بھی دیا گیا اور وہاں ڈیالا جیل میں ان کے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی مجھے پتا ہے ہے کہ ڈیالا جیل میں ان کے لیے سامیہ پہلے سے پیدا کر دی گئی ہیں اُدھر بتا دیا گیا ہے کہ پٹواری ہیں اور پٹواریوں کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر جیل والوں کو بھی پتا ہوتا ہے پٹواریوں کا کیا ہے وہ اپنے کلم کی ایک لوگ سے جیل سپریڈنٹ کو جناب دے لی دیکھ دو کروڑ کا پلائٹ دے سکتے ہیں ڈیپٹی سپریڈنٹ کو نواز سکتے ہیں نیچے جو عملہ اس کو نواز سکتے ہیں پٹواریوں کے دو موجن موجے ہیں اور پھر پٹواریوں کے ماتے جو ہیں وہ کافی حسن سیٹھی ہوتی ہیں لیکن تفتیش یہ ہونا تھی کہ آسم عزیز کو کیسے کیسے نوازا گیا نائل ایک ہفتہ میں یہ دوسری وارد آتا ہے پہلے آسم عزیز پولیس کی کسٹڈی سے بھاگنے میں کام جاب ہو گیا اپنے نون اشکر کے ساتھ اور پولیس مو تیختی رہ گئی آئی جی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا نہ کسی پولیس اہل کار کو محتل کیا گیا نہ کسی کے اخلاف مقدمہ درج کیا بلکہ چپ سادھ لے گی جس سے لگتا ہے کہ میری سمتنگ رانگ بال میں کالا نہیں ہے بلکہ ڈال ساری کی ساری کالی ہے اور اب یہ دوسری وارد آتا ہے کہ دو پٹواری گرفتار ہیں ڈیوٹری موجیسٹریٹ ان کو جیل بھیج رہا ہے حالان کہ ان کو ابھی انٹی کرپشن والوں کے پاس رہنا چاہیے تھا اگر انٹی کرپشن والے اپنے مقدمہ زبردست طریقے سے لڑتے اچھا وکیل لے کے جاتے اچھے سوائد دیتے تو میرا نہیں خیال کہ جوٹری موجیسٹریٹ ہے وہ اتنی جلدی ان کو اڈیالہ جیل کا راستہ دکھا دیتا لیکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جب جد اپنا فیصلہ تیر کر لے کہ اس نے بہت یہ ہی کرنا ہے کہ جو مرضی ثبوت آج ہے انہوں نے اڈیالہ جیل ہی بیجنا ہے تو بیوٹری موجیسٹریٹ کا یہ اختیار ہے تو انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا اب دیکھتے ہیں کہ انٹی کرپشن والے اس معاملے میں کتنی سنجیدگی دکھاتے ہیں لیکن اس کا دوسرا پہلی یہ بھی ہے کہ دو پٹواری گرفتار کرنے کے بعد باقی کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو ابھی تک نہ انٹی کرپشن والے کسی کے گھر گئے بلکہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ جناب فہد کیا نہیں جناب عمر کیا نہیں جناب عمران اسماعیل صاحب اور دیگر جو ملزمان ہے وہ اپنی زمانتے کنفرم کروا لیں اور پھر شاملے تفتیش پروٹوکول کے ساتھ ہو جائیں بڑی بڑی گاریوں نے اپنے لون اشکر کے ساتھ انٹی کرپشن میں پیش ہو اور بلکہ اپنے سیاسی پاور کا بھی مظاہرہ کریں چاہیے کہ یہ تھا کہ انٹی کرپشن والے پولیس کی نفری لے کے ان کے گھروں پہ جاتے ہیں ان لوگوں کو پکھٹتے ہیں اگر یہ فراد ہے اور اگر یہ واقعی فراد نہیں ہے تو پھر اس سارے عمل کا کیا فائدہ اور ناظرین اہم بات یہی ہے کہ اصل جو بندہ جس کو گرفتار ہونا ہے آسم عزیز کیونکہ ان سب کی جو ہے یہ دونوں پٹواری آسم عزیز یہ تین بندے جب کٹھے پولیس کی حراست میں ہوئے یا انٹی کرپشن کی حراست میں ہوئے تو سارے راج کھلیں گے آنے والے وقت میں مجھے پتہ ہے کہ ران اسماعیل صاحب آمر کیانی صاحب فہد کیانی صاحب تو اس کو سکنڈلائز کریں گے کہ یہ ہمارے خلاف سیاسی مقدمہ ہے کیونکہ سیاسی دارنے کو یہ آج تو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والا سچے جھوٹے جو بھی مقدمات ہو اس کو سکنڈلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا لیکن آسم عزیز تو کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے یہ دونوں پٹواری بھی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے لیکن سیاست دانوں کو یہ آلہ کار سہولت کار ضرور ہیں پناظرین اس سسٹم پر ماتن کیجئے اور اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ سسٹم بہتر ہو جائے یہ کمزور کے لیے نہ رہے طاقتور بھی اس کی پکڑ میں آئے ورنہ اسی طرح طاقتور لوگ جو ہیں اور اپنے پیسے کے زور پہ قانون کی اس جال کو پھار پھوڑ کے باگتے رہیں گے اور اس قانون کی کوئی اہمیت نہیں گیا جائے گی ہاں البتہ غریب آدمی کے لیے قانون جائے وہ کسی کہر سے کم نہیں ہوگا کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا جیسا کہ ہے ملک میں سمشاد مانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ